بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعود پنجاب ایدا تین سو ستانوی میں ہم آپ کو خوش آمرید کہتے ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہا چاند ایک علاقوں سے بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا ایک اور مغربی نظام ملک پر اثر اندال ہوگا جو بیشتر خیبر پختونخواہ کے علاقوں کو متاثر کرے گا اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے بھی چاند ایک علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں گلگل بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا شمال مغربی علاقوں میں جن میں کوئٹا، چمن، یوب، لورلائک، لصحف اللہ، لعبداللہ، مسلم باغ اور آس پاس کے علاقے میں شامل ہیں یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان موجود ہے جبکہ اگر بات کی جائے جنوب مغربی علاقوں کی جن میں پنجگوڑ، دالبندین، گوادر اور یہ علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی کل دوپہر یا دوپہر کے بعد ان علاقوں میں بھی بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں اگر بات کیجئے مشرقی بلوچستان کی جس میں سبی، سوئی، کولو، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالے، بھاگ، بارخان کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بیشتر علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں چند ایک علاقوں میں بارش کے امکانات بھی موجود ہیں لیکن کل دوپہر کے بعد ان علاقوں میں بارش کے امکانات اچھے ہیں اگر بات کیجئے خیبر پختون کھا کے تو کل خیبر پختون کھا کے تقریبا تمام علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہیں جس میں چترال، دیر، دروش، سوابی، مانسہرہ، پارچنار، پشاور، بٹخیلہ، بننو، کہاٹ، ڈیرہ اسمائل خان، وانا، مکین، میران شاہ اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں یہاں پر ایک لئے جو برگنٹوں کے رن بارش کے امکانات موجود ہیں اگر بات کیجئے گلگٹ کی تو گلگٹ کے تمام علاقوں میں بادل اب موسم عبرالود رہے گا اور کہیں کہیں پر بارش کے امکانات موجود ہیں جس میں ہنزہ، گلگٹ اور اسطور کے علاقے شامل ہیں اگر بات کیجئے کشمیر کی تو کشمیر کے بھی زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور بارش وقفے وقفے سے ہوتی رہے گی جس میں مظفر آباد، باغ، مکوٹلی، بھمبر، راولا کوٹ کے علاقے شامل ہیں اگر بات کیجئے سندھ کی تو سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے چاند مغربی اور بلائی علاقوں میں جس میں لادکانہ، سکھر، اس کے علاوہ دادو، جوہی، وحی پاندی، مورو، مہر، جیک باباد اس کے علاوہ خیرپ اور میرس کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے اور لوکل ڈیویلپمنٹ کے ساتھ کہیں کہیں کل دن میں بارش کے امکانات موجود ہیں اگر بات کیجئے پنجاب کی تو پنجاب کے بیشتر علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل آتے جاتے رہیں گے چند ایک علاقوں میں بارش کے امکانات بھی موجود ہیں جس میں شمالی اور مغربی علاقے شامل ہیں جس میں راولپنڈی، اسلام آباد، مری، واہکینٹ، گجرانوالا، گجرات، جہلم، سیالکوٹ، لہور، پسرور، زفروال، اس کے علاوہ شکر، گڑ، منڈی، بہاودین، اٹک، اس کے علاوہ بھکھر، نورپورتھل، کندیاں یہ علاقے شامل ہیں یہاں پر اگلے جب گھنٹوں کے رن بارش کے امکانات موجود ہیں چند مشرقی علاقوں میں جس میں سہیوال، پاک پتن اور اکارا کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی کہیں کہیں پر بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ اگر جنوبی پنجاب کی بات کیجئے جنوبی پنجاب میں ڈرغازی خان، سخی سرور، فورٹ، منرو، لیا، تونسا، ووا، فتح پر، چوکازم، سیناما، کٹ، ادو، جامپور، راجنپور یہ علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی آج رات اور کل دن میں بارش کے امکانات موجود ہیں جبکہ کل رات یہاں پر بارش کے اچھے امکانات موجود ہیں اگر بات کیجئے رحیم یار خان، رجحان، اوچھ شریف، ظاہر پیر، صادق آباد، خان پر، رحیم یار خان اور اس کے علاوہ بہاول پور، احمد پور، شرکیہ، اس کے جزمان منڈی، فورٹ آباس، کھچی والا، عارف والا، بورے والا، فقیر والی، یتیم والی، میلسی، کرور پکہ، لودھران اس کے علاوہ ویہاڑی، ملتان، خانے وال، مزفرگڑ، اس کے علاوہ میلسی، علیپور، جتوئی، ان علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم زیادہ تر علاقوں میں خوش کر رہے گا چند ایک علاقوں میں بارش کے امکانات بھی موجود ہیں اگر زیادہ تر علاقوں میں موسم خوش کر رہنے کا امکان ہے اگر بات کی جائے کل ہواں کی تو کل ملک کے جنوبی حصے میں ہوایں جنوب کی تیز چلنے کا امکان ہے سندھ میں ہواں کے رفتار پچیس سے پہنتیس کلومیٹر بھی گھنٹہ کے درمیان رہے گے جبکہ بلوچستان میں ہواں کے رفتار تقریباً اکیس سے تیس کلومیٹر بھی گھنٹہ کے درمیان رہنے کا امکان ہے اگر جنوبی پنجاب کی بات کیجئے تو جنوبی پنجاب میں کل جنوب کی تیز ہواں چلنے کا امکان ہے جس میں رحیم یار خان، سادقاباد، اچھ شریف، رجان، جامپور، راجنپور، زہر پیر اور علی پور جتوئی اس کے علاوہ بہاول پور، فورٹ آباز، کھچی والا، یا زمان منڈی، احمد پور، شرکیہ اس کے علاوہ لودھرہ کے علاقے چند شامل ہیں یہاں پر جنوب کی تیز ہواں چل سکتی ہیں یہاں پر ہواں کی رفتار اس کے اٹھارہ سے اٹھائیس کلومیٹری فی گھنٹہ کے درمیان رہے گی باقی پنجاب کے علاقوں میں ہواں نارمل چلنے کا امکان ہے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بان